موسیقی 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 ہیں اور ساتھ میں تاریخی جدنے بھی وہاں کی زیارتیں ہیں ساتھ میں کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو بہت فائدہ ہوگا چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ایسا لگا گی یہ دنیا کی محبت یہ پیسے کا لالج یہ پراپٹی اور جائدات کی خواہش انسان کو کہاں سے کہاں لے آئے آج ایسا ہو گیا ہے انسان کے جس سے شرمائے شیطان رشتوں کی ویلیو دن بہ دن ہتم سے ہوتی جا رہی ہے کسی نے بڑی اچھی بات کہیے کہ پہلے لوگ مٹی کے برطن میں کھانا کھاتے تھے تو رشتوں کو بھی زمین سے جڑ کر نباتے تھے پھر پتوں پر کھانے لگے پھر رشتوں کو بھی پتوں کی طرح ترو تازہ رکھنے لگے پھر پیتل کے برطن میں کھانے لگے پھر رشتوں کو بھی سار چھے مہینے چمگانے لگے پھر پانچ کے برطن میں کھانے لگے پھر زرہ زرہ سے بات پر رشتوں کو توڑنے لگے اور آج کل تو یوزن تھرو میں کھانے لگے پھر رشتوں کو بھی یوزن تھرو کرنے لگے پہلے لوگ سیدھے سادے تھے بھولے بھالے تھے رشتوں کو دل سے نباتے تھے جان سے بڑھ در نباتے تھے پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے رشتوں سے فائدہ اٹھانے لگے اور اب تو لوگ پروفیشنل ہو گئے جہاں فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے وہی پردشتے نباتے ہیں یہ ویڈیو نیا ہے یا پرانا اس بحث میں نہ پڑھتے ہوئے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کہ ایک ماں جس کی عمر ہو گئی وہ اپنی زندگی کی آخری ساسل گٹ رہی ہے یا پھر شاید مر گئی ہے اور اس کی اولاد یا ہو سکتا ہے کہ اس اولاد کا وقی اولاد کے کہوے پر اس مری ہوئی ماں کے انگوٹھے جائدات کے پیپر پر لے رہا ہے حانون اعتبار سے یہ صحیح ہے یا غلط ہمیں نہیں پتا لیکن یہ مری ہوئی انسانیت کا زندہ نمونہ ہے کسی نے بڑی اچھی لائن کہی ہے کہ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام ڈاکیا کی مر گیا پتا پوچھتے پوچھتے ہیں مجھے تو بلکل بھی ٹھیک نہیں لگا آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو دیکھ کر بس ایک بات سمن میں آتی ہے کہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپنگ میں برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھے مجنو بنایا بڑاپے نے آکے کیا کیا ستایا موت تیرا کر دے گی ایک دن صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے دھماشا نہیں ہے یاد رکھیں یہ دنیا اتنی صالب ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کپڑے ہمارا پرس ہمارا موبائل ہماری انگوٹھی ہمارا چین یعنی جو سونے چاندی کے چین سب نکال لیتی ہے یہاں تک کہ سونے کے لگے ہوئے دات بھی کھیچ کر بے دردی سے نکال لیے جاتے ہیں انسان کے ساتھ صرف جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کے عوال جاتے ہیں یہ رشتے یہ ناتے یہ اولاد سب صرف قبر تک دفنانے تک کے لیے ساتھ ہوتے ہیں اور خبرستان میں جنازہ لے جانے کے بعد اپنے ہی اپنے ہی سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ دفنانے میں اور کتنا وقت لگے گا اور پھر ہم کو دفنانے کے چند دن بعد ہی سب جیسے کہ ویسا ہو جائے گا آپ کے جانے سے اور آپ کے مرنے سے کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑے گا آپ کے جو اپنے ہیں اپنے ان کو بھی بس چند دن کچھ دن صرف آپ کی یاد آئے گی پھر وہ کچھ دن کے بعد ہستے کھیرتے اپنے زندگی میں مصروف ہو جائیں گے کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بغیر آپ کے بینہ دنیا کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لینا کہ جو مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہوگا جیسے پہلے چل رہا تھا ایسے لوگوں سے قبرستان پھرے پھرے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہماری اتن پر چل رہی ہے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو اللہ کے سبا ہمارا کوئی نہیں ہے ماباک کے علاوہ کوئی رشتہ بنا مطلب کے ہمارا نہیں ہے قبر میں اکیلے ہی جانا ہے اکیلے ہی رہنا ہے ہمارے کیے گئے نیک عمال اور ہماری نیک اولاد ہی ہماری کمائی ہے دنیا اور آخرت کے لیے آخیر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اور ویڈیو کو ختم بھی کرنا چاہوں گا کہ اولاد کے لیے اچھی دنیا چھوڑ جانے سے اچھا ہے کہ دنیا کے لیے اچھی اولاد چھوڑ کر جاؤ جو تمہارے لیے بھی عیسیٰ لیس حواب کرتی رہے اور دھرتی پر بوجھ نہ بنے اور دوسروں کے لیے مسیبت کا ذریعہ نہ بنے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے بیرے ملک و بھارت کے لیے یہاں کی امن شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائے کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ